تو پھر پرماتمانال کس طرح سمبند جڑے پامے پہلی پنتی سدگل کہے گئے نے تو پھر اگے کھول دینا پھیر کے اگے رکھیے جت دس سے دربار پھر کی رکھیے پرماتمانے کو کہ دربار دی جھلک پہ جائے پرماتمان دی جھلک پہ جائے پرماتمانالی سمبند جڑے داتے نال ہی سمبند جڑے پھر کی رکھیے اس دیکھوں کامنا نہ رکھیے تو پھر کی رکھیے میں پھر عرض کریں نیڑنوے فضیدی لوگ کے اپنی کامنا رکھنے روز ارداس دے رائیں خود ارداس کر کے یا ارداس کرا کے قدی کے دائیں کو بچارہ ایسا ہوں دے قیدہ فگرندی سنگھ ارداس پھول جائیں دے کسی کارن کر کے پھول گیا ہوئے نام میں تے دو کھیلوں کی دو علے پیجن چھڑا نہ پھول گئیں مدتا ہوگئیں پڑھویاں گھٹ گھٹ کے انتر کی جانت بھلے بھرے کی پیر پچانت پروسہ عجیبی کوئی نہیں آیا یقین عجیبی نہیں بجے تو انہوں کی بھی اپنی مجبوری کیونکہ کامنا دا سنبند ہے گرونالہور تے کچھ گل نہیں ہے اکھے منگے دے دے دات کرے داتار پھیر کی اگے رکھیے جت دی سے دربار پھر کی رکھیے پرماتمہ دے اگوں اس دی جھلک ملے داتا پراپت ہوئے تے مونال پھر کی بولیے یہ منگی ہے نا مونال دے کہنے دے دے اے دے اے دے پھر چلو اے نہ کیے تو ہر کی بولیے مہو کے بولن بولیے پھر ہر کی بولیے کیونکہ منگ دائی سنبند ہے سی جدوی جاندے ہیں اے دے اے دے اے دے اے سنبند ہے اے بول دے ہیں تو پھر کی بولیے چلو اے نہ بولیے اے دے اے دے اے دے چلو اے نہیں بول دے تو ہر کی بولیے مہو کے بولن بولیے جت سن دارے پیار جنہوں سن کے اے پیار پاوے جسنوں سن کے اس نل رشتہ جڑ دے اور جسنوں واقعی اے سن دے اور سنبند جڑ دے دے تو پھر کیے تو اگلی پنگتی صدگر کھول دے امر طویلہ سچ ناؤں وڑے آئی بھی چار اٹھ پیر نینا دن رات دے ایک پیر تو پربود ایک قدم اچ ارپن کر دے یہ تیرا نہیں ہے پرمات مانگ ہے ست پیر تو جو کچھ کرنا ہے دان کما پروار نال سنبند جڑ سنسار نال سنبند جڑ دان سمپدہ نال سنبند جڑ کھا لے پی لے شنان کر سو آرام کر کچھ بھی کر ایک پیر امر طویلہ اے ارپن کر دے یہ ارپن نہیں کیتا ہے یہ بھی تو اپنے کامیں چبرتے لے تو پھر انج سمجھ لو امانت دے جو خیانت کی دی ہے یہ بھی میں ارز کر دی ہوں خیانت اس سمجھ بھی تو دان کمایا ہے اس سمجھ دے چھ بھی تو ستا رہے ہیں اس سمجھ دے چھ بھی تو سنسار نال جڑے آ رہے ہیں نہیں وہ سما ارپن کر دے گروہ اور اس وقت جو پرماتما بھی بڑی آئیاں نے انہوں اپنی سوچ دیچ لیا اپنے چیتے دیچ لیا بڑے آئی بھی چار پکمنٹ میں اس جیتے لما منوک دے اندر جیڑا بار بار ویچار چل دا ہے وہ ہی ایک دن کردار بن جاندہ ہے بغور مطالع کرنا اگر کوئی منوک ایک چوری دا ویچار کر رہے ہیں کہ وہ سوچے چلو ویچاری کی تھی امیں چوری دھوڑی کی تھی ایک ادارن میں دے رہے ہیں پھر ایک ویچار بار بل چل دا رہے چل دا رہے چل دا رہے ایک دن چوری کر بیٹھے گا وہ ویچار نہیں کرا دینی ہے وہ ویچار اتنا مضبوط ہو جائے گا اس لیے کو لکھرا لے گا اس واسے شاید کہنے ہیں اٹھ پیران دے چلوں او ایک پیر امرتویلا او تم گرون ورپن کر او تیرا نہیں ہے اور اس حیشے دھتے امرتویلا دی مہانتہ دھتے بھائی نندلال نے بڑے گیت گائنے بھائی گرداز جیتی کمال کر دینے وہ تکنے میں اپنے شریر نو جلا کے خاک بنا کے اس دے قدمہ تو نشاور کرا جو امرتویلا اٹھ دا ہے تے گرودی پگتی کر دا ہے پرماتویلا دا نام جب دا ہے میں او دے رستج بچھا دیا پیرانی صوفی صند شیخ شایدی کہنے دے دعا کن با شب چون گدائیاں سوز اگر میں کنی بادشاہی باروز یہ فقیر کہنے دے جی تو دن بے سمیں بادشاہان بھی طرح جیمنا چاہنا ہے تا رات دے چوتھے پیر خدا دے اگر منگتا بن جا بکھاری بن جا تائیں توازن پورا ہوئے گا تائیں سنتلن قائم ہوئے گا امرتویلا سچنا وڑیائی ویچار چلو اے نہ کریے ایسا نہ ہو سکے امرتویلا پیٹھ نہ کر سکیے کہ اس وڑیدیاں وڑیائیاں دی ویچار بھی نہ کر سکیے کیونکہ جڑی ویچار کریے اے ہی ویچار آگاں چل کے پیار بن جان دیے یہ بھی محرس کرتے ہیں وہ ہی جیون دا آدھار بن جان دیے وہ ہی کردار دی پرگٹھونڈ لگ پہند ہے کرت دی پرگٹھونڈ لگ پہند ہے تو پرماتویلا دی وڑیائیاں دی کوئی ویچار بھی نہیں اے سواسطی وڑیائیاں نال کوئی پیار بھی نہیں پیدا ہویا اس دی مہمان نال کوئی پیار بھی نہیں پیدا ہویا کیونکہ ویچار کوئی نہیں کہ امرتویلا بھی نہیں لیکن اے چلدہ پہ ہے کہ آکھے منگے دے دے تو مہاراج کمی نے اس طرح دے کرمان نال جنہ نال کامنا جڑی ہوئی ہے کرمی آوے کپڑا ہے پھر جنم ہوئے گا شریر پھر ملے گا پھر جنم ہوئے گا کیوں کامنا جو کیتی ہے کامنا کرتے جو کرم کیتا ہے تو انہیں ایک بیج بھویا ہے حال تک پہنچن واسطے بھوش چاہیی رہنا کچھ تھی سمچائی گا کہ کامنا روز روز چل دی رہے کہ کامنا رین منو کرم روز کردہ رہے تو کامنا بھوش دیس پوری ہوگی انہیں نہیں ہون لگی یہ میں ارز کر دیا ہے میں بیج ہون بھویا ہے میں بوٹا ہون عمدہ لائے ہے چلو میں صویرے لائے ہے تو ہون شامی آکھ ہم انہوں ہم بچائی دینے ہیں نہیں سال دو سال چار سال اڑھیکتے کر کوئی بھی بیج اسے وقت پر فلت نہیں ہون دا ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے سال دو سال دس سال اڑھیک کرنے کین دی ہے اس طرح ہی کرم نے جو کامنا عدین کی تے جاندے ہیں تو پھر بھوش دیچ تو اس طرح اگر بھوش اگاں چل دا رہا تو وہ بھوش اگلا جنم کرا دین دا ہے کیونکہ ایک دن موت آ جاندی ہے تو بھوش تے منخدہ بنے ہیں جو اس میں کامنامہ کی تی ہیں سن وہ اگے چلیا گیا دس سال بعد پوریاں ہونی ہیں سن زندگی رہی نہیں ایک کامنامہ پھر جنم کرا لگا ہے پھر کپڑا ملے گا پھر جولی ملے گی کہ کرمان دا پھل کون پوگے گا تو پھر کپڑا تے چاہیے گا جس جولی تے چاہیے گی جس دے چھپانا ہے تو کرمیں آوے کپڑا انہاں کرما کر کے سریر دا چولہ پھر ملے گا پھر ایک کپڑا ملے گا یعنی پھر آنا پھئے گا اس سال سے کہنے کامنا مٹ گئی تو بھوش مٹ گیا کہ کامنا آخر کسے پھل دی چھانو رکھ کے کی تی جاندی یہ تے پھل بھوش لے چاہے پھر سوستے گربانی کہنے یہ کاموں پھل کی چھانے ہی بانچے چھڑ پھل نو ہی چھڑ گا تاکہ تیری کامنا تاکہ تیرا دھیان بھوش لے چھنا جائے اگے نہ جائے یہ تے بار بار جنم کرا دے گی کامنا دے چاہے چلو ایک بچہ جی رہے ہے برداشت کی تا جا سکتا ہے چلو ایک جوانوی جی رہے ہے ناقابلے معافتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نظر انداز کیتا جا سکتا ہے ایک بڑھا بھی سنسار کامنا دے جی رہے ہیں عجیبی کامنا مجھ یہ قابلے معاف نہیں ہے یہ تے پھٹکار پانے جو گا ہوئے حد ہوگی اتنی زندگی تو کامنا چھوڑیت کیتی عجیبی نہیں سکھے اور کامنا مہدہ بوجھ بدائی جا رہا ہے اپنا جنم اور بدائی جا رہے ہیں اور جنم ہوگئے گا کیونکہ جتنیاں کامنا ہاں تو کر رہے ہیں یہ ساریاں پوریاں ہوں یہ کپڑا اتنا بڑھا نہیں ہے یہ کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے ستر سال رہے گا سی سال رہے گا اور کل نہ کرے گا جتنیاں تیریاں کامنا ہاں آنے اس واسطے یہ کپڑا بہت بڑھا چاہید ہے بہت بڑھا چاہید ہے کہ کامنا ہمیشہ بھوشتے چلی جانے ہیں کامنا دی سماپتی بھوشتی سماپتی باوشدی سماکتی جنم مرندی سماکتی یہ بھی مرس کر دیا پھر سواستے شاہد کنر کرمی آوے کپڑا کامنا کر کے جو تو کرم کریں گا اور کردہ ہی رہیں گا پھر کپڑا ملے گا پھر چولا ملے گا پھر جنم ہوگے گا ندری موک دوار پر مکتی پہ اس دی بکششنا تھا کہ اس دی بکشش کس تے ہوں دیئے امرتوی لا سچنا وڈی آئی بیچ اس دے ہوں دیئے وہ بکشش دا فاتر بن جاندہ ہے مکتی ہو جاندی ہے وہ تے لین ہو جاندہ ہے اس طرح سورج کرن ملے جھلکا جھل ہوا رام جھو تی جھو تردی سمپورن تھی وہ تے سمپورن ہو گیا مکمل ہو گیا وہ تے یادرہ سمپورن ہو گی وہ تے پرماتما ہو گیا جس نو موک دوار دی پرابتی ہو جائے تو اس دی درشتی کی بن جاندی کیونکہ مر کے مکتی نہیں انہی گروانی مر کے مکتی نہیں مل من دی جو جیون مکت نہیں ہویا مر کے کتے ہی مکت نہیں ہوئے گا جیڑی چیز جیونیاں جی نہیں لبی مر کے کس طرح لب دے گی یہ بھی میں ارس کر دیں ہوں جو جیونیاں جی مل گیا ہے سمجھ لو بس وہ ہی ہے وہ ہی آگاں چلے گا جو جیونیاں جی نہیں ملے تو مر کے کی خاک ملے گا جیونیاں جی مکتی نہیں ملی جیونیاں جی پرماتمہ دی جھلک نہیں آئی تو مر کے کی خاک آئے گی وہ کوئی کامنامہ آن گیا ہے جو بھوش دے چلے گئی ہیں کامنامہ تو رہ تو جاناں بھوش تو رہ تو جاندہ ہے اور جیسے بھوش مٹے آ منک جڑ جاندہ ہے ندری موک دوار انہوں موک دوار دی پرابطی ہو گئی ہے پیچان نانک ایوے جانئے سب آپے سچا وہ کہ انج جاندہ سب کچھ سچی سچ ہے پرماتمہ ہی پرماتمہ اور کچھ بھی نہیں اے تن بھی ہوئی اے من بھی ہوئی اے دھن بھی ہوئی اے جگت بھی ہوئی انہیں ایسا کچھ بھی نہیں دوستو بنا ہوئے یہ اس دی درشتی بن جاندی ہے اگر وہ جیندیاں جی اس طرح ہو گیا ہے تو شریر دے دیاگ دو باد اسے مول ستا دچلین ہو جائے گا آونے جامنے اس دے مٹ جانگے اے چوتھی پوڑی دی تجھ وہ دی انسار چونکہ سمیدی کا تین میں سامنے رکھنا ہے اے پوڑی پرکرن تن چار رکھ دی سی پرثم ایشوردی بھاشا دوسرا کامنا ادھین کرم تیسرا بھاگنا دے بچار اے تن پہلو ایسے نے جو سمجھن سمجھان والے نے چلو اتنی سماسی اور اتنی سمرتہ سی تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھیے پنجھنے پوڑی